بولیوڈ سلو سکرین پیزنٹنگ ایٹینل سنشائن یہ کہانی ہے جول اور کلمنٹائن کی اس کہانی میں پیار ہے جدائی ہے یادیں ہیں اور ایک دوسری کے لیے احساس ہے اس کہانی کی شروعات میں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکا سوکی اٹھتا ہے اور اس کا نام جول ہوتا ہے اور یہ صبح اس کے لیے بہت عجیب سی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی یادوں سے بہت کچھ کھو گیا ہو وہ تیار ہو کر بہار آتا ہے اور جب وہ اپنی گاڑی کے لیفٹ سائٹ پر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا ڈینٹ ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے سائٹ میں جو گاڑی پاک ہوئی ہے یہ ڈینٹ اس گاڑی نے مارا ہے اسی لئے وہ ایک پیپر پر تھینکیو لکھتا ہے اور اس پیپر کو اس دوسری گاڑی کے شیشے پر رکھ کر چلا جاتا ہے دراصل یہ ایک طرح کا سرکیزم ہوتا ہے کبھی کبھی انسان اپنے گسے کو پرکٹ کرنے کے لیے ایک الگ طرح کی پرتکریہ دیتے ہیں یہ وہی ہوتا ہے اب وہ وہاں سے ایک ریلوے سٹیشن پر جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج وہ آفیس نہیں جائے گا وہ اکثر ایسا نہیں کرتا آج دن ہوتا ہے چودہ فروری سن 2004 آج ویلنٹائنز ری ہے اور وہ وہاں سے ٹرین پر کھڑ کر ایک بیچ پر جاتا ہے بیچ پر بیٹھ کر وہ اپنی ڈائری دیکھتا ہے اس پر کچھ پنے فٹے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ ان پنوں کو میں نے کب بھاڑا تھا ایسا لگتا ہے جیسے دو سالوں سے میں نے کچھ بھی نہیں لکھا اور وہ وہی سمندر کے کنارے بیٹھ کر ایک سکیچ بناتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ریسٹرون میں جاتا ہے ریسٹرون میں جب وہ بیٹھا ہوتا ہے تب ہی سامنے ایک لڑکی آتی ہے اور وہ اس کا بھی سکیچ بنانے لگ جاتا ہے اور جول اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر اس لڑکی سے پیار کیوں ہو جاتا ہے جو مجھ میں ذرا سے بھی دلچسپی دکھاتی ہے اور آپ جول وہاں سے ریلوے سٹیشن پر جاتا ہے اور وہاں پر وہی لڑکی آتی ہے جس کا ریسٹرون میں بیٹھ کر وہ سکیچ بنا رہا تھا جول کا نیچر بہت شائع ہوتا ہے وہ کسی سے اچھے سے نظری بھی نہیں ملاتا اور جب وہ لڑکی جول کو دیکھتی ہے تو وہ اس کو ہائی کرتی ہے جول بھی اس کو ہائی کرتا ہے لیکن اپنے شرمیلے نیچر ہونے کی وجہ سے وہ اسے زیادہ رسپانڈ نہیں کرتا اور ان دونوں کی ٹرین آ جاتی ہے اور یہ دونوں ایک ہی کمپارٹمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اب جول جب وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے اس لڑکی کا نام ہوتا ہے کلیمنٹائن وہ جول سے پوچھتے کیا میں تمہیں جانتی ہو جول اس بات کا کوئی جواب نہیں دی پاتا کلیمنٹائن اسے پوچھتے کبھی تم بانچ سے نوبل گئے ہو وہ کہتا ہاں کلیمنٹائن بولتے تب ہی تو میں وہاں پچھلے پاس سالوں سے جواب کرتی ہوں دراصل آج یہ دونوں ایک ہی جگہ گئے تھے یعنی کی مانٹوک اور یہ دونوں وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور یہ دونوں ایک ہی جگہ جا رہے ہیں روکویل اور اس کے بعد یہ دونوں بہت ساری باتیں کرتے ہیں حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوتے ہیں جہاں پر جول بہت زیادہ شرمیلا اور بہت زیادہ انٹروورڈ ہوتا ہے وہیں پر کلیمنٹائن بہت ہی ایکسٹروورڈ اور بہت ہی ہسی مزاکیاں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان دونوں کی بیچ میں کافی اچھی باتیں ہوتی ہیں اور اب ان کا سٹیشن آتا ہے اور جول جب اپنی گاڑی لے کر گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ چاروں طرف کلیمنٹائن کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے کلیمنٹائن دیکھ جاتی ہے اور وہ اسے اپنی گاڑی میں لفٹ دے دیتا ہے اور جب جول کا گھر آتا ہے تو جول اسے اپنے گھر میں انوائٹ کرتی ہے ڈرنک کے لیے اور وہ اس کے گھر پر چلا جاتا ہے حالکہ یہ بہت شرمیلا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور یہ دونوں جب ڈرنک پی لیتے ہیں تو کلیمنٹائن اسے بولتے ہیں کہ میں تم سے شادی کروں گی میں جانتی ہوں دراصل یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہی جا رہے ہوں جیسے کوئی انجان شکتی انہیں ملا رہی ہو کلیمنٹائن کہتی کہ تمہیں میرے ساتھ کبھی چالس ندھی پر چلنا چاہیے رات کو اس موسم میں وہ پوری جم جاتی ہے جول کہتا ہے کہ سن کے ڈرام نہیں لگ رہی ہے اور اب جول کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے اور وہ جانے لگتا ہے کلیمنٹائن اسے اپنا نمبر دیتی اور کہتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے فون کرو اور جب فون کرو تو مجھے ہیپی ویلنٹائنز دے ضرور کہنا اور جول وہاں سے اپنے گھر آ جاتا ہے اور گھر آتی وہ سیدھا کلیمنٹائن کو فون کرتا ہے کلیمنٹائن کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا فون ضرور آئے گا وہ کہتا ہے اتنی دیر کیوں لگا دی جول کہتا ہے کہ میں ابھی گھر پہنچاؤں کلیمنٹائن اسے پوچھتے تم مجھے میس کر رہی ہو نا جول کہتا ہے کہ ہاں میں کر رہاں اس بات سے کلیمنٹائن خوش ہوتی ہے وہ کہتا ہے مطلب ہماری شادی ہو گئی جول کہتا ہے کہ ہاں شاید ہو گئی کلیمنٹائن کہتا ہے کہ کل رات کو تیار ہے نا ہنیمون آن دا آئیز یعنی کہ وہ چارلس ندی پر جانا چاہتی ہے جہاں پر اس موسم میں برف جمع ہوتی ہے اور اگلی رات یہ دونوں اس ندی پر پہنچ جاتے ہیں کلیمنٹائن وہاں پر پہنچ کر بہت خوش ہوتی ہے بہت انجوائی کرتی ہے حالانکہ جول کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں یہ دونوں اس جمیوی ندی پر لیٹ کر اوپر آسمان میں تارو کو دیکھتے ہیں اور اگلی صبح یہ واپس گھر لوٹ جاتے ہیں اور جول جب کلیمنٹائن کو اس کے گھر پر چھوڑ رہا ہوتا ہے تو کلیمنٹائن بول دیکھتا ہے کیا میں تمہاری گھر چل سکتی ہو سونے کے لیے جول کہتے ہیں کہ ہاں تم چل سکتی ہو وہ کہتے ہیں میں اپنا ٹوٹ پرس لے کر آتی ہو اور وہ اندر چلی جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر بھار اس کی گاڑی کے پاس ایک لڑکہ آتا ہے وہ گھبرا ہوا ہوتا ہے وہ جول سے پوچھتا ہے تمہیں کوئی مدد چاہیے تم یہاں پر کیا کری ہو اس لڑکے کا نام پیٹرک ہوتا ہے جول اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتا اور پیٹرک جول کو تھینکیو بول کر وہاں سے نکل جاتا ہے اب یہاں سے کہانی آتی ہے فلیش بیک میں اور فلیش بیک میں وقت دکھایا جاتا ہے سن دو ہزار دو کا یعنی آج سے دو سال پہلے اور دو سال پہلے یہ دکھاتے ہیں کہ جول ایک سمجھر بیچ پر بیٹھا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے مانٹوک بیچ اور جب وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ دور ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور یہ ہوتی کلیمنٹائن کلیمنٹائن اسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ جاتی ہے اور ان دونوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں حالانکہ ان دونوں کا نیچر الگ لگ ہوتا ہے کلیمنٹائن بہت ہی ایکسٹروورٹ ہوتی ہے وہ کب کیا کر جائے کیا بول جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا اور جول اس کا بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی انٹروورٹ ہوتا ہے لیکن کسی نے صحیح کہہ کہ نورتھ پول اور ساؤک پول ہمیشہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے اسی لیے یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے الگ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے اچھے دوست بن جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کی دوستی پیار میں بدل جاتی ہیں ان کی زندگی میں بہت سارے خوبصورت پال آتے ہیں لیکن وقت پیتتا رہتا ہے اور ان کا پیار دھیرے دھیرے تقرار میں بدلنے لگ جاتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کافی دسٹربینس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دو سال بعد یعنی کی سن 2004 میں ایک رات کلیمنٹائن شراب پی کر گھر آتی ہے اور وہ جول کو بولتے گی میں نے تمہاری گاری ٹھوک دی اس بات سے ان دونوں کے بیچ میں بہت جھکڑا ہوتا ہے کلیمنٹائن جول کو بولتے گی تمہیں گصہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں تمہارے بینا بھار گئی اور تمہارے چھوٹی سی دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ کہیں میں کسی کے ساتھ سوکی تو نہیں آئی جول بولتا ہے کہ میں یہ پہلے بان چکا ہوں اسی لیے تو تمہیں سب پسند کرتے ہیں اور اس پاس سے کلیمنٹائن کو گصہ آتا ہے اور وہ اس کے گھر سے نکل جاتی ہے اور جول بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور جب وہ بھار جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی ایک گیس پائپ کے کھمبے سے ٹکرائی ہوتی ہے اور یہ وہی ڈینٹ ہوتا ہے جو اسے پریزن ٹائم میں یعنی کی اس کہانی کے شروع میں دکھا ہوتا ہے جو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو گاڑی کھڑی تھی اس گاڑی والے نے اس کی گاڑی پر یہ ٹینٹ مارا ہے لیکن سچائی یہ ہوتی ہے کہانی اب دوبارہ سے فلیش بیک میں آتی ہے اور یہ دکھاتے ہیں کہ کلیمنٹائن نہیں رکھتی اور وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس بات سے جول بھی کافی پریشان ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دو دن تک بات نہیں کرتے ہیں اور اب ویلنٹائنز ڈے کے لیے ماتر تین دن بچے ہیں اور جول اس کے لیے ایک گفٹ لیتا ہے اور جب وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پر کلیمنٹائن جاپ کرتی ہے اور کلیمنٹائن اسے دیکھ کر ایسے ریعت کرتی ہے جیسے اس نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں اسے پہچانے سے انکار کر دیتی ہے اور وہاں پر ایک لڑکہ بھی ہوتا ہے کلیمنٹائن اسے کس بھی کرتی ہے جول یہ سب دیکھ کر ہیران اور پریشان ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جول ان سب باتوں سے بہت disturb ہوتا ہے اور وہ اپنے دوست اور اس کی وائف کے پاس جاتا ہے اور وہ ان دونوں کے ساری گھٹنا سناتا ہے تب ہی اس کا دوست اسے ایک ڈاکٹر کی چٹھی دکھاتا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کلمنٹائن نے جول کو اپنی یادوں سے پوری طرح سے مٹا دیا ہے اور ان کے رشتے کو دوبارہ کلمنٹائن کے آگے منشن نہ کریں اور یہ جول کے لیے ہوتا ہے یہ دیکھے کیوں شوکٹ ہوتا ہے دراصل اس کہانی میں یہ دکھائے گیا ہے کہ ایک میڈیکل پروسیجر کے تھرو انسان اپنی یادوں کو جو بھی وہ مٹانا چاہتا ہے اس کو مٹا سکتا ہے اور کلمنٹائن نے بھی یہ کیا ہوتا ہے اس نے اپنی یادوں سے جول کو پوری طرح سے مٹا دیا ہوتا ہے اب جول اس سارے سچ کو جاننے کے بعد بہت فلسٹریٹ بہت دکھی ہو جاتا ہے اور وہ بھی اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی کلمنٹائن کو اپنی یادوں سے ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتا ہوں ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے پاس کلیمنٹائن سے جڑی ہوئی جتنے بھی چیزیں وہ سب کی سب یہاں پر لے کر آنا تاکہ ان چیزوں سے ان یادوں سے ہم تمہارے دماغ میں ایک میپ تیار کر سکیں اور اس کے بعد ان سب یادوں کو تمہارے دماغ سے بٹا دیں اور جول ایسے کرتا ہے وہ ان ساری پینٹنگز کو ساری فوٹوز کو ساری سیڈیز کو اور اس ڈائری کے پندوں کو بھی جس میں اس نے کلیمنٹائن کے لیے کبھی کچھ لکھا تھا ان سب کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنا پروسیجر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وہ جول کو ان سبھی چیزوں کو دکھاتے ہیں جو وہ اپنے ساتھ لائے ہوتا ہے جو کلیمنٹائن سے جڑی ہوتی ہے تاکہ ان چیزوں سے اس کی دماغ میں ان یادوں کا ایک نقشہ بن سکے ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم حالی کی یادوں کو مٹائیں گے یعنی کہ اس کی بری یادوں کو اور اس کے بعد وہ جول کو بھیوش کر دیتے ہیں اور آج ڈیٹ ہوتی ہے 13 فیب 2004 یعنی ویلنٹائنز ڈے سے ایک دن پہلے اور اب جول کی سب سے پہلے وہ ان یادوں کو مٹانا شروع کرتے ہیں جو حالی کی ہوتی ہیں جس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے جس میں فرسٹیشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے لئے پیار نہیں ہوتا اور دیرے دیرے یادیں پیچھے جاتی ہیں اور جول کو یاد آتا ہے کہ اس نے کلیمنٹائن کے ساتھ بہت اچھا وقت بتائے تھا اور وہ ان یادوں کو نہیں مٹانا چاہتا کیونکہ یہ یادیں جول کی زندگی کی بہت بہترین یادیں ہوتی ہیں اور جول اٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ اس میں اسمرد ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھ سکتا اسے دوائی دی گئی ہے اور جب جول کی یادوں کو مٹائے جا رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر وہاں پر نہیں ہوتا کیونکہ وہ چلا گیا ہوتا ہے اور یہاں پر تین لوگ ہوتے ہیں ایک لڑکی جو اسی کلینک میں کام کرتی ہے اور جس کا نام میری ہے دراصل وہ یہاں پر ریسیپشنیسٹ ہوتی ہے اور دو لڑکی جس میں ایک کا نام پیٹرک ہوتا ہے پیٹرک وہ لڑکا ہے جو پریزنٹ ٹائم میں کلمنٹائن کا بوائی فرینڈ ہے دراصل جب کلمنٹائن اپنی یادیں مٹانے کے لیے ان کے کلینک میں آئی تھی تو پیٹرک کو وہ بہت پسند آتی ہے اسی لیے وہ جول کی نکل کر کے اس سے ملنا شروع کرتا ہے اور وہ دونوں گل فرینڈ بوائی فرینڈ بن جاتے ہیں اب جو یہاں پر تیسرا لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکا اور جو یہاں پر لڑکی ہے جس کا نام میری ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر جو پیٹرک ہوتا ہے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ کلمنٹائن سے ملنا چاہتا ہے اور یہ دونوں یہاں پر رہ جاتے ہیں اور یہ جول کی یادوں کو مٹانے کے لئے اسے آٹو پائلٹ پر ڈال دیتے ہیں یعنی کہ یہ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں اسی بیچ جول کی ایک بار آنکھیں بھی کھلتی ہیں لیکن انہیں پتا نہیں چلتا اور جول کی آنکھیں اس لئے کھلتی ہیں کیونکہ وہ کلمنٹائن سے جڑی ہوئی اپنی اچھی یادوں کو نہیں مٹانا چاہتا اب کلمنٹائن اور جول یادوں بھی بات کرتے ہیں اور کلمنٹائن اسے کہتی کہ یہ مجھے سب جگہ سے مٹا دیں گے جول کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری یہ والی یادیں مٹیں کلمنٹائن جول کو کہتی ہے کہ تم مجھے اپنی ان یادوں ملے جاؤ جو مجھے نہ پتا ہو اور جول کلمنٹائن کو اپنی بچپن کی یادوں ملے جاتا ہے اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو مشین اس کی یادیں مٹانا بند کر دیتی ہے اور سٹین جو یہاں پر جول کی یادیں مٹا رہا ہوتا ہے وہ یہ سب دیکھ کر گھمرا جاتا ہے کیونکہ مشین نے کام کرنا بند کر دیا اور اسے مجبوری میں ڈاکٹر کو وہاں پر بلانا پڑتا ہے اور جب ڈاکٹر وہاں پر آتا ہے تو وہ میری کو دیکھتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میری بولتا ہے کہ میں دراصل یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم لوگ کام کیسے کرتی ہو دراصل ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ دونوں گلل فرنڈ بوائی فرنڈ ہیں اب ڈاکٹر جول کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اور وہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں اس کی دماغ میں یہ پتا کر لیتے ہیں کہ وہ ابھی اپنی یادوں میں کہاں پر ہے اور وہ ایک بار پھر سے اس کی یادیں مٹانا شروع کر دیتے ہیں حالکہ جول کی آنکھیں ایک بار پھر سے کھل جاتی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ ان یادوں کو مٹائے لیکن ڈاکٹر اسے اور بھی ہیوی ڈوز کا بھیوشی کا انجیکشن دیتے ہیں اور وہ ایک بار پھر سے بھیوش ہو جاتا ہے اور مشین اس کی یادیں مٹانا بند کر دیتی ہے اب یہاں پر جول کی یادیں مٹانے کیلئے ڈاکٹر میری اور سٹین ہوتے ہیں اور جب یہ اس کی یادیں مٹارے ہوتے ہیں تب ہی سٹین وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور میری ڈاکٹر کی طرف آکرشت ہونا شروع جاتی ہے اور اسے کس بھی کر دی ہے میری بولتی کہ I'm sorry میں سب نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میں آپ سے پیار کرتی ہوں میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتی ڈاکٹر بولتا کہ میری میری ایک بیوی ہے دو بچے ہیں تم جانتی ہو لیکن ڈاکٹر بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور یہ دونوں ایک بار پھر سے قریب آنا شروع جاتی ہیں تب ہی باہر ڈاکٹر کی وائف آ جاتی ہے اور وہ کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے ڈاکٹر باہر اپنی وائف کو سمجھانے چاہتا ہے اور اس کی پیچھے میری بھی جاتی ہے میری بولتی ہے کہ اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں تھی یہ سب میری گلتی ہے ڈاکٹر کی وائف ڈاکٹر کو بولتی ہے کہ تم کمینے مت بنو اور اسے سب کو سچ بتا دو وہ میری کو بولتی ہے کہ یہ تمہارا ہی تھا رکھو اس کو اپنے پاس اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے دراصل میری اور ڈاکٹر ریلیشنشپ میں تھی اور ڈاکٹر نے میری کے ساتھ وہی کیا ہوتا ہے جو اس نے کلمنٹائن کے ساتھ کیا تھا یعنی اس نے اس کی یادوں سے اپنے آپ کو پوری طرح سے مٹا دیا ہوتا ہے اور یہ سننے کے بعد میری کو بہت دکھ ہوتا ہے بہت کس ساتھ ہے کہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ ایسا کیا اور پریزنٹ ٹائم میں جو اس کا بوائفرنڈ ہوتا ہے جو ڈاکٹر کے پاس ہی کام کرتا ہے وہ اس سے پوچھتے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا اور میری وہاں سے چلی جاتی ہے میری وہاں سے اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر یہ کسی بھی پیشنٹ کی میمری مٹانے سے پہلے اس کی آڈیو ریکارڈ کو رکھتے ہیں اور وہاں پر میری کا بھی آڈیو ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ اسے سن کر بہت ہی فرسٹریٹ ہو جاتی ہے بہت دکھی ہو جاتی ہے میری جوپ چھوڑ دیتی ہے اور وہاں پر جتنے بھی آڈیو ریکارڈز ہوتے ہیں وہ سب کے سب اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جتنے بھی پیشنٹس کے وہ ریکارڈز ہوتے ہیں وہ ان سب کو ان کے آڈیو ریکارڈز کر دیتی ہے وہاں دوسری طرح یہ دکھاتے ہیں کہ جول کی دماغ سے اب کلیمنٹائن کی لگ بگ ساری یادیں مٹا دی جا چکی ہے اور وہ اب اپنے آخری پڑاو پر ہوتا ہے یہ وہ دن ہوتا ہے جب جول اور کلیمنٹائن پہلی بار مانٹوک بیچ پر ملے تھے کلیمنٹائن اس کو بولتے کہ یہ تمہاری یادوں سے اب مجھے پوری طرح سے مٹا دیں گے لیکن تمہیں کچھ یاد رہ نہ لیں کل تم مجھے اسی جگہ پر آ کر ملنا یعنی کی مانٹوک بیچ پر اور اس کے بعد جول کی دماغ سے کلیمنٹائن پوری طرح سے مٹ جاتی ہے اور اگلی صبح جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو آج تاریخ ہوتی ہے چودہ فیب سن دو ہزار چار یعنی کی تیرہ فیب کو اس نے اپنی ساری یادیں مٹائی ہوتی ہے اور چودہ فیب کو جب وہ اٹھتا ہے تو یہ وہی دن ہوتا ہے جو اس کہانی کا پہلا سین ہوتا ہے وہ باہر جاتا ہے اپنی گاری کو دیکھتا ہے جس پر ڈینٹ ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ ڈینٹ اس کے پڑوسی نے یعنی کی اس کے بغل میں جو گاری کھڑی ہے اس نے مارا ہے کیونکہ اسے پچھلی کوئی بھی بات یاد نہیں ہوتی اور اس کے بعد وہ مانٹوک بیچ جاتا ہے اور جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو ٹرین میں اسے جول ملتی ہے کیونکہ جول بھی اسی بیچ پر گئی ہوتی ہے ان دونوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ وہاں پر کیوں گئے لیکن پھر بھی یہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی یادوں میں ایک دوسرے کو وعدہ کیا تھا کہ کل ہم یہاں پر آئیں گے اور اب پوری کہانی پریزنٹ ٹائم میں آتی ہے اور یہ وہ پل ہوتا ہے جب کلیمنٹائن اندر اپنا برش لینے یعنی برش کرنے گئی ہوتی ہے اور باہر جول گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کلیمنٹائن اپنا کچھ سمان لے کر واپس آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے لیے ایک کریئر بھی آیا ہوتا ہے اور وہ اسے لے کر واپس گاڑی میں آ جاتی ہے اور یہ دونوں اب جول کے گھر کی طرف نکلتے ہیں اور جول راستے میں کلیمنٹائن کو بتاتا ہے کہ کل رات کو مجھے بہت مجھایا اتنا مزہا مجھے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں آیا اب کلیمنٹائن اس کوریر کو کھولتی ہے جو میری نے اس کے لیے بھیجا ہوتا ہے اس میں ایک لیٹر ہوتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم پہلے مل چکے ہیں لیکن تمہیں یاد نہیں آئے گا کیونکہ تمہاری یادیں مٹا دی جا چکی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارا وہ فیصلہ غلط تھا اور اس میں ایک آڈیو کیسٹ بھی ہوتا ہے اور کلیمنٹائن اس آڈیو کیسٹ کو گاڑی کے ٹیپ ریکارڈر میں ڈالتی ہے اور جب وہ چلتا ہے تو اس میں کلیمنٹائن کی آواز ہوتی ہے اور کلیمنٹائن بولتی ہے کہ میں اپنی یادوں سے جول کو مٹانے آئے ہوں کیونکہ جب میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی اچھی نہیں لگتی وہ بورنگ ہے اور اس نے مجھے پوری طرح سے بدل دی ہے اور اسی لئے میں اسے اپنی یادوں سے مٹا رہی ہوں اب یہ دونوں ہی اس ٹیپ کو سن کے شاوڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا جول کہتا ہے کہ کس طرح کا مزاگ ہے کلیمنٹائن بولتی کے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور ان کے بیچ میں بحث ہوتی ہے اور کلیمنٹائن وہاں سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے کلیمنٹائن اس بات سے دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ جول کو پسند کرتی ہے اور جول بھی اسے پسند کرتا ہے لیکن اب سب کچھ بگڑ چکا ہے اور اسی دوران وہاں پر پیٹرک بھی آتا ہے اور کلیمنٹائن اس کے ساتھ بریک اپ کر لیتی ہے وہی دوسری طرح جول کے لیے میری کا ایک ایسا ہی کوریر آیا ہوتا ہے جیسا اس نے کلیمنٹائن کے لیے بھیجا تھا اور وہ اس کیسٹ کو سن رہا ہوتا ہے جس میں اس کی آواز ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر کلیمنٹائن بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی اس کیسٹ کو سننا شروع کر دیتی ہے کلیمنٹائن جول کو بولتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں جول کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور تب ہی کیسٹ میں سے جول کی آواز آتی ہے اور وہ کلیمنٹائن کے لئے بولتا ہے کہ کلیمنٹائن جوان لڑکوں کو آکرشت کرنے کے لئے ان کے ساتھ سو جاتی ہے دراصل وہ اس کے کیریکٹر پر بولتا ہے اور اس پاس سے کلیمنٹائن کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ واسے جانے لگتی ہے جول اسے روکتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایسی بلکل بھی نہیں ہوں اور میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں کلیمنٹائن کہتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ابھی ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھے لگ رہے ہیں لیکن دیرے دیرے چیزیں ویسی ہو جائیں گی تم مجھ سے بور ہو جاؤ گے اپنے آپ کو میرے ساتھ فساوا محسوس کرو گے جول کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور یہ دونوں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اب یہ دونوں یہ جاننے کے بعد بھی کہ ان دونوں کے رشتے پاسٹ میں بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے جس وجہ سے ان دونوں نے اپنی میمری کو اریز کر دیا تھا ایک دوسرے سے دوبارہ پیار کرنے لگتے ہیں اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات کی ان دونوں کو پتا ہے کہ ان دونوں کو اپنے رشتے کو سمال کر رکھنا ہوگا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2004 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا بجٹ تھا 20 ملین ڈالرز اور اس فلم نے باکس آفیس پر کمائی کی تھی 73 ملین ڈالرز کی آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 8.3 اور اس فلم کو بیسٹ اوریجنل سکرین پلے کے لیے آسکار آوارڈ سے بھی سممانت کیا گیا تھا امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی